بینا پانی کے دھان کی کھیتی کسان کیسے کرے ہلو دوستو میں لطیف قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیف قریسی بیشٹ گارڈننگ دوستو آپ نے اکثر دھان کی کھیتی جو کھیت دیکھے ہوں گے دھان کے اس میں پورا پانی بھرا دیکھا ہوگا اب یہ ہے بینا پانی کے بھی دھان کی کھیتی کسان لگا کر چاول کا اتفادن کر سکتے ہیں دھان کا اتفادن کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کھیت میں دھان کی فصل لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی پانی نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کم پانی والی دھان کی فصل کسان لگا سکتا ہے دھان کی کھیتی کو ببین پرکار کی مرداؤں میں اگائی جا سکتی ہے اس کی کھیتی کی جا سکتی ہے گہری ایبم مد دو مٹ جو مردہ ہوتی ہے وہ اس کی کھیتی کے لیے پریابت مانی جاتی ہے بینا پانی والی دھان کو سیدھے بیج کھیت میں لگایا جاتا ہے یدی پانی والی دھان آپ لگاتے ہیں تو اس کے پہلے نرسری تیار کری جاتی ہے دھان کی سیدھی بوائی کے لیے آپ کو بیج کی ماترہ 45 کلو گرام پرتے ہیکٹیر اور جو سنکر اس میں ہائیبرڈ قسم کی جو نسل ہوتی ہے قسم ہوتی ہے اس کی ماترہ آپ کو 20 کلو گرام پرتے ہیکٹیر آوشکتہ ہوگی بیجوں کو بونے سے پورو بیج اپچارت آوشک کر لینا چاہیے پھپونڈ ناسی اس کے لیے آپ کو کارونڈ انجن یا مینکو جیب دونوں کی دو گرام ماترہ پرتی کیجی کے حساب سے پریوک کرنا چاہیے دھان کی بینا پانی والی دھان کی کھیتی کے لیے آپ کو بوائی کرنے سے پہلے کھیت کو پوری طریقے سے سمتل اوشک کر لینا چاہیے اس کے بعد کھیت میں پلیوہ لگا کر ہلکی جتائی کر دیں اور سیڈرل کی مدد سے آپ ان بیجوں کو بو سکتے ہیں دھان کی یدی آپ بینا پانی والی دھان کی کھیتی کر رہے ہیں تو اس کی بوائی کا سمیہ جو ہے مائک لاشٹ میں اور جون کے مہینے میں آپ اس کی بوائی کر سکتے ہیں دھان کے لیے نائٹوجن کی آوشکتہ ہوتی ہے پچاس سے ساٹھ کلوگرام پرتی ہیکٹر کے در سے آپ اس میں اوربرک دے سکتے ہیں اس میں آٹھ سے دس ٹن سڑی ہوئی گوور کی کھادہ آپ پریوک کر سکتے ہیں آپ اس میں پانس سے چھے کنٹل پرتی ہیکٹر برمی کمپوسٹ کا بھی اپریوک کر کے ادھک سے ادھک اتفادن لے سکتے ہیں گھر پتوار نینترن کے لیے بیوٹا کلور پچاس سے ساٹھ کلوگرام ریت میں ملا کر پرتی ہیکٹر کے حساب سے بوائی کے سمیں چھڑک دینا چاہیے آپ کھیت میں سیدھے بیج لگا رہے ہیں تو دھان کی بوائی کے بعد پہلے تین سبتہ میں پانی کی نمی مطلب کھیت میں نمی کی آوشکتہ جرور بنا رکھیں تاکہ بیج انکرن کے لیے پریابت نمی رہے اس پرکار کھیتی کر کے کسان بھائی بنا پانی کے کم پانی والی دھان کی کھیتی کر کے بھی اچھا خاصا منافع کما سکتا ہے یہاں پر پانی کی کمی ہے وہاں پر بھی دھان کی کھیتی کرنا اب سمبھب ہو گیا ہے امید ہے جانکاری پسند آئی ہوگی بیڈیو دیکھ کے اچھا لگا جن کو اچھا لگا لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں دنیواتا